بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ تمام بچے خیریت سے ہیں میں ہوں آپ کی معاشرتی علوم کی تیچر مسفرحین اور میں تمام بچوں کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کرتی ہوں پیارے بچوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم آپ کی کتاب کا باب نمبر تین ریاست اور حکومت یعنی کہ سٹیٹ ان گارمنٹ پڑھ رہے ہیں آج ہم اس کا سبت نمبر چار مکمل کریں گے جس میں بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ حکومت کے اناثر کے بارے میں بیان کر سکیں گے جیسے کہ مکننہ انتظامیہ اور عدلیہ یہ تین جو اناثر ہیں حکومت کے جن کو آرگنز بھی کہا جاتا ہے گارمنٹ کے آج ہم نے ان کے بارے میں پڑھنا ہے ہر ادارے کا کیا کام ہے یہ کیا کرتا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے آج ہم یہ جانیں گے تو پیارے بچوں ایک سرگرمی سے آغاز کرتے ہیں آپ اپنے سکول میں پڑھتے ہیں اور آپ کے سکول کا بھی ایک نظام ہے یہ نظام کس طریقے سے چلتا ہے آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے بڑا آپ کے سکول میں کون ہوتا ہے جو کہ پورے سکول کا ہینڈل کرتا ہے آپ کے سکول کے پرنسپل ہے شاباش اب آپ کے سکول کے پرنسپل کے بعد کون آ جاتا ہے کوڈینیٹرز آ جاتے ہیں اور اکاؤنٹ آفیس یا بلنگ سیکشن آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب کوڈینیٹرز جو ہے یہ کس کس کو ہینڈل کرتے ہیں یہ آپ کے سکول کے ٹیچرز کو ہینڈل کرتے ہیں اور آپ کے سکول کے دومیسٹیک عملہ جو ہے یعنی کہ جو صفائی ستھرائی کا عملہ ہے اس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں جو آپ کے سیکشن ہیڈز ہیں وہ اسادزہ کو اور طلبہ کو ہینڈل کرتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کے سکول کا پورا جو نظام ہے وہ چلتا جا رہا ہے اور اس طرح سے آپ کے سکول میں بہتر کار کردگی جو ہے وہ کی جاتی ہے یعنی کہ آپ کے سکول میں کچھ قوانین بنائے جاتے ہیں جو کہ پرنسپل بناتے ہیں اور پھر ان کو کارڈینیٹرز سیکشن ہیڈز وہ ان کو سکول میں ان کا عمل درامت جو ہے وہ کرواتے ہیں تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے والدین نے کچھ اصول بنائے ہیں تو وہ آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں وہ آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان کو فالو کریں ایسا ہی ہے نا تاکہ آپ کے گھر کا نظام بہتر طریقے سے چلے آپ کے سکول میں اصول کس نے بنائے ہیں آپ کے پرنسپل نے شاباش اور ان قوانین کے نفاظ کو کس نے یقینی بنایا آپ کے ٹیچرز نے وہ کلاس میں یہ بات یقینی بناتے ہیں کہ جتنے بھی اصول بنائے گئے ہیں ان کو جو ہے ضرور جو ہے تمام بچے فالو کریں تو اس طریقے سے آپ کے سکول کا نظام جو ہے وہ بہتر طریقے سے چل رہا ہے اسی طرح جو حکومت ہے اس کے لیے بھی کچھ جو قوانین بنائے جاتے ہیں کچھ ان کو عمل درامت کرواتے ہیں آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے لیکن اسلامی نکتہ نظر دیکھ لیتے ہیں ہم نے ان لوگوں پر احسان کرنا چاہیا جو زمین پر مظلوم تھے اور ان کو پیشوا بنایا اور ان کو وارس بنایا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو لوگ تھے زمین پر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر حکومت دی اور ان کو جو ہے وہ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ برتری دی تاکر جو ہے زمین کا نظام بھی بہتر جنے وارس بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کو حکومت دی تو یہ ان کے اوپر بھی آئد ہوتا ہے کہ وہ بہتر طریقے سے نظام کو چلائیں امانداری کے ساتھ تو جلدی سے اب آپ اپنی کتاب میں حکومت کے اناثر کا صفحہ کھولیں تاکہ ہم اس کے بارے میں پڑھائی کریں امید ہے تمام بچوں نے اس صفحہ کھول لیا ہے چلیں آئیں اب اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں حکومت کے اناثر یعنی کے organs of government حکومت کے تین اناثر ہیں قانون کا نفاظ کرتی ہے جبکہ عدلیہ قانون کی تشریح کرتی ہے اور خلاف وردی کے کرنے والوں کو سزا دیتی ہے اور اسی طریقے سے آپ کی جو government ہے یا آپ کی حکومت جو ہے یہ بہتر طریقے سے چلتی ہے اب یہ جو تینوں ادارے ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے مکننہ جو ہے یہ قانون ساز ادارہ ہے جس کو legislature بھی انگریزی میں کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ قانون جو ہے یہ ان کو بناتا ہے مکننہ قانون ساز ادارہ ہے جو قومی اسیمبلی اور سینٹ پر مشتمل ہے قومی اسیمبلی کے ارکان کا انتخاب عام انتخابات کے ذریعے کیا جاتا ہے جبکہ سینٹ کے ارکان کا انتخاب ان کے ایک ارکان کو آئین میں قانون بنانے ترمیم کرنے یا قانون کو ختم کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے ان کے بنائے ہوئے قانون قوانین کو قانون سازی کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ جو تمام ارکان ہیں یہ مل کر آئین میں ترمیم بھی کر سکتے ہیں اور یہ مختلف قوانین جو ہے وہ بناتے ہیں اور تمام جو اس کے ارکان ہیں ان کا جب ووٹ ہوتا ہے تب ہی جو ہے کوئی بھی آئین بن سکتا ہے کوئی بھی جو ہے وہ قانون جو ہے وہ اس طریقے سے بنایا جاتا ہے اس کو لیجسلیچر یا مکننہ کہا جاتا ہے پھر آ جاتی ہے انتظامیہ جس کو قانون نفاظ نافذ کرنے والا ادارہ کہا جاتا ہے جس کو اگزیکٹیف کہتے ہیں انتظامیہ حکومت کا وہ حصہ ہے جو ریاست کے روز مرا کے انتظامات کی ذمہ داری ہے انتظامیہ کا کام قانون کے نفاظ کو یقینی بنانا ہے آئین پاکستان کی روح سے وزیراعظم حکومت کا سربراہ ہوگا اور صدر مملک مملکت جو ہے وہ ملک کا سربراہ ہوگا تو یہ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں یہ تمام جو قانون بنائے جاتے ہیں لیجسلیچر میں یہ ان کو نافذ کرتی ہے یہ اس کو یقینی بناتی ہے کہ یہ تمام ضرور نافذ کیے جائے اس کے بعد عدلیہ آ جاتی ہے جس کو جوڈشری کہا جاتا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں یہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں اب انہوں نے جو ہے قانون کو نافذ کر دیا اب یہ جو ہے اگر قانون کی آپ خلاف ورزی کریں گے تو یہ آپ کو سزا دیں گے عدلیہ حکومت کی تیسری شاق ہے یہ مخصوص قوانین کے مطابق معاملات کا فیصلہ کرتی ہے عدلیہ سے مراد عدالتوں کا نظام ہے قانون لوگوں کو انصاف دیتا ہے اور ان کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے عدالت عزمہ عدلیہ کا عالی اختیار ہے عدالت عزمہ کا سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان کہلاتا ہے تو پیارے بچوں اب ان تمام قانون کو نافذ بھی کر دیا گیا اب اگر ان کی کوئی خلاف ورزی کرے گا تو قانون ان کو سزا دے گا یعنی کہ جوڈشری ان کو سزا دے گی جوڈشری کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی عدالتیں ہیں وہ جوڈشری کے نیچے آتی ہیں سپریم کورٹ جو ہے وہ عدالت عزمہ ہے وہ سب سے اوپر ہے پھر اس کے بعد ہائی کورٹ اور جو آپ کے ڈسٹرک کے کورٹس وغیرہ ہے وہ آ جاتے ہیں اور یہاں پر اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا مشک کے طور پر آپ اپنی تیچے سے یہ ورکشیٹ پرنٹ فرم میں حاصل کر سکتے ہیں یا آپ اس کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپٹن باکسے ڈاؤنگلوڈ بھی کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنا نام لکھیں گے اور حکومت کے اناثر کے نام لکھیں گے اس کے بعد آپ بتائیں گے مکننہ یعنی کی لیجسلیچر کیا ہے عدلیہ کیا ہے اور یہ کیا کام کرتی ہے یعنی کی جوڈشری کیا چیز ہے اور اس کا کیا کام ہے آپ اس کی بھی وضاحت کریں گے ویڈیو کو پاوز کریں اور جلدی سے یہ ورکشیٹ مکمل کریں امید ہے تمام بچوں نے یہ ورکشیٹ مکمل کر لی ہے پیارے بچوں آج ہم نے حکومت کی تین اناثر کے بارے میں پڑھا جو کہ ہے مکننہ انتظامیہ اور عدلیہ اور ان کا کیا کیا کام ہوتا ہے مکننہ قانون بناتی ہے اگزیکٹیو یعنی کہ انتظامیہ جو ہے ان کو نافذ کرتی ہے اور جو عدلیہ ہے وہ قانون توڑنے پر سزا جو ہے وہ دیتی ہے تو اس طریقے سے آپ کے ملک کا جو ہے وہ نظام چلتا ہے آج آپ نے گھر کے کام سے کیا کام کرنا ہے آپ نے مشک میں دیئے گئے سوالات انتظامیہ سے کیا مراد ہے اور حکومت کے بنیادی ناثر مختصر بیان کریں تحقیق و تجزیہ نمبر چار آپ مکمل کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت ہے فلو چارٹ کے ذریعے پاکستان کے حکومتی نظام کی وضاحت کریں اور اپنی جماعت میں پیش کریں تو آپ نے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تین جو اناثر ہیں آپ کو لکھیں گے ان کو کیسے کیسے چلایا جاتا ہے آپ اس کو فلو چارٹ کی مدد سے مکمل کریں گے اس کے علاوہ آپ یہ فلو چارٹ جو آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے اس کو بھی مکمل کریں گے اگلی کلاس میں ہم کوائد و زوابت جو ہے اور ان کی کیا سرات ہے ان پر بات کریں گے تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقا